کچھ لڑکے کھیل کھیل رہے تھے لٹا دیتے تھے زمین پر لانکے لٹ جاتے تھے کہا آگ بند کیے رہنا مر جاؤ سب کے سب آگ بند کر لیتے تھے کہہ زندہ ہو جاؤ تو وہاں کھول کے بیٹ جاتے تھے یہی کھیل ہو رہا تھا غوثِ آزم بھی تھے اسی میں ایک عورت کا لڑکہ مر گیا وہ عورت چیکتی چلاتی پھر رہی تھی ایک آدمی اس کھیل کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اس نے عورت کو اشارے سے بولایا اچپ چاپ سے اس سے کہا سنو اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے آو کہا کیوں کہا جب یہ لڑکے کھیل ہیں نا اور اس بچے عبدالقادری کی جب باری آئے اور یہ کہے مر جاؤ سب آگ بند کر کے لیٹ جائیں گے تو انہی بچوں کے بیچ میں تم اپنے بچے کو ڈال دیں اور جب یہ بچہ عبدالقادری کہے گا یہ لوگوں زند ہو جاؤ تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے وہ گئی اور جانے کے بعد میں لے کر کے آئی ہسی خوشی اپنے بچے کو انتظار میں چپ چاپ چھپی کھڑی رہی اور جب غوث آزم کی باری آئی اور کہا ہے بچوں مر جاؤ تو سب کے سب لیٹ گئے اور جب آپ کہتے تھے مر جاؤ تو حقیقت میں روح قبض ہو جاتی تھی سب کی سب حقیقت میں مر جاتے تھے تو اس عورت نے مرے ہوئے بچوں کے بیچ میں اپنا بچہ بھی ڈال دیا غوث آزم نے کہا زندہ ہو جاؤ تو سب تو زندہ ہو گئے مگر وہ پڑا رہا جو اوریجنل مردہ تھا غوث آزم قریب پہنچے پیر کی ٹھوکر ماری آج سب کھیل رہے ہیں دکا ہے پڑا ہوا ہے وہ بھی بچہ اٹھ کر کے بات گیا سب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا سبحان اللہ غوث آزم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا کپڑا دھولا کرتا تھا پیسہ لے لے کر کے انتقال کر گیا وہ مر گیا محلے کے لوگ اس کو دفن کر کے چلے آئے اجب چلے آئے دفن کر کے منکر نکھیر آئے ہماری کتابوں میں تو یہ واقعہ لکھا ہی ہے ایک کتاب جس کا نام تھانوی کے پسندیدہ واقعات اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درد ہے وہ لکھتے ہیں ہمارے سنی علماء لکھتے ہیں اور وہ بھی ان کی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ غوصے آزم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا وہ مر گیا محلے کے لوگ دفن کر کے چلے آئے منکر نکھیر آئے آنے کے بعد سوال کیا من رب کو کہا تیرا رب کون ہے تو وہ اٹھ کر کے کہنے لگا دھوبی میں تو غوصے آزم کا دھوبی ہوں سوال کچھ جواب کچھ مارو گھٹنا پھوٹے سر پوچھ رہے من رب کو کہا وہ کہتا ہے میں غوصے آزم کا دھوبی ہوں من رب کو کہا کہا میں غوصے آزم کا دھوبی ہوں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا بارگاہ رب العالمین میں پہنچ گئے کہ شادرہ پانی ہوتا ہے فرشتوں جاؤ وبدالقادر جی لانی کا دھوبی ہے میں نے اسے بخش دیا ہے